دیکھیں بچی نے کوئسن کیا کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ شفا کے حصول کی غلط سے مدینہ کی مٹی کو پانی میں گھول کر پیتے ہیں اس کی کیا شرح حیث جد ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینا یہ تو بیان فرمایا کہ مدینہ کی مٹی میں شفا ہے لیکن آج اس بات کی شناخت بہت دشوار ہو گئی ہے کہ مدینہ کی واقعی وہ مٹی ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ جتنا مدینہ منورہ جو قدیم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ تھا وہ اب مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے بلکل بند یعنی پوری مسجد نبوی کے اندر سابقہ مدینہ آ گیا ہے اس کا مطلب ہے جتنا بھی اب ایکسٹینڈ ہو رہا ہے جتنی بھی وسطیں بڑھ رہی ہیں تعمیرات یہ حقیقتا قدیم مدینہ کے باہر کی ہیں تو اب اگر آپ وہاں کی مٹی اٹھاتے ہیں تو یہ تو مدینہ کے باہر کی مٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے مدینہ کے بارے میں مٹی کے بارے میں اشارت فرمایا تھا لہذا ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا کہ اس سے پھر اشتناب ہی کیا جائے میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بہتر ہے کہ اشتناب کریں ہاں اگر کچھ کنفرم ہو جائے کہ یہ پہلی سابقہ کسی کے پاس مٹی ہے موجود جو مدینہ کی اصل مٹی ہے تو پھر اس کو حصول شفا کے لیے اس طریقے سے استعمال کرنے میں حرج بھی نہیں ہے ایک انہوں نے کہا کہ دنیاوی فوائد کے لیے اگر کوئی علم دین سیکھ رہا ہو مثل شہرت کے لیے پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کی نگاہوں میں مرکزی حیثیت حاصل کرنے کے لیے تو کیا شرح حکم ہوگا دیکھیں جس نے دنیا کمانے کے لیے دین کو اختیار کیا یہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا جس طرح ہر چیز کے اندر اخلاص مطلوب ہے علم دین سیکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے تمام عبادتوں کی اصل میں اس کو کہوں تو حرج نہیں ہے کہ تمام عبادتوں کی درستگی اور کاملیت موقوف ہے علم پر جو علم کے بغیر بچارے عبادتیں اختیار کرتے ہیں اور صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ غلط صلط عبادتیں کر کے کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ اور درجہ قرب حاصل نہیں کر سکتے ہیں اسی لئے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام دنیا میں جہالت کے خاتمے اور علم کو عام کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں اب کوئی صوفی صاحب اگر کوئی جیسے میں اچھے صوفیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سمجھ جاتے ہیں جب میں ایسی بات کہتا ہوں تو جو صوفی علم کے خلاف ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ نبیوں کے ایک بہت بڑے مشن کے خلاف ہے اور جو انبیاء علیہ السلام کے مشن ان کی آمد کے مقصد اور اللہ تبارک و تعالی نے جو وصف عظیم انہیں عطا فرمایا اسی کا مخالف ہو کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل کر سکتا ہے یا اس کا دامن تھام کہ کوئی اللہ کا درجہ قرب حاصل کر سکتا ہے کبھی بھی نہیں کر سکتا تباہ و برباد ہوگا تو اس لئے خلاص کلام یہ ہے کہ علم سیکھیں صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لئے نہ شہرت کی تمنا ہو نہ پیسے کی تمنا ہو صرف اللہ کی رضا کے لئے باقی یہ تمام چیزیں زمنا خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں جب ایک عالم دین بنتا ہے انسان تو اللہ تعالی اس کو عزت پر عطا فرماتا ہے وقار عطا فرماتا ہے لوگوں کی دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے لوگ اس کو گفت بھی دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اگر وہ قبول کرنا چاہے نہ کرنا چاہے دیکھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تحفہ دیتا آپ منع نہ فرماتے کہ دل ٹوٹے گا اور جواب میں کوئی اور تحفہ اس کو عطا فرما دیتے جو عزت اور وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا کس کو حاصل ہوگا لیکن کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی عمل میں یہ تمنا اور خواہش آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کے حصول کے لئے ماذا اللہ آمال کیے نہیں تو یہ زمنا تو خود بخود ہی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں تو یہ ہمارے طلبہ کو ہم تو اپنے سٹوڈنٹس کو خیر اچھی تربیتی نشستیں کرتے ہیں اور اس میں بات سمجھاتے ہیں تو یہ مسلسل تربیتی معاملہ ہونا چاہیے کہ جو علم دین سیکھ رہے ہیں وہ اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے صرف اللہ کے لئے علم سیکھنا ہے اور لوگوں کو سکھانے کے لئے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے نفس و شیطان کے شرط سے محفوظ رکھنے کے لئے جنت کا راستہ آسان کرنے کے لئے جب انسان اس مشن پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اپنے ذاتی مفادات کو دائیں بائیں کر لیتا ہے اور اللہ کے لئے کام کرتا ہے خود بخود شہرت بھی ملتی ہے عزت بھی ملتی ہے اور دنیا اس طرح کھنش کے اس کے طرف آتی ہے کہ وہ اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے تو بس اللہ کے لئے کام کرنا چاہیے خلاص کلام یہ ہوا کہ جو طالب علم دین دنیا کمانے کے لئے علم سیکھ رہا ہے وہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے یہ کہتی ہیں